صبح نو بجے کا واقعہ جمعہ گوٹ علاقہ تھانہ ابراہیم ہیدری کے حدود میں اچانک کسی گھر میں داخل ہوئے چھ ساتھ افراد اس کے توڑ پڑ گئے گھروں کا اندر تقدس کو پامال کیا اور لیڈیز پر ہتہ پائے گئے ان کے کپڑے وغیرہ بھی پھار دیئے ان کے جو زیورات تھے جس میں موجود وہ بھی لے کے چلے گئے اور نگ دی تو جس کی وجہ سے جو متعلقین ہیں ان کے کافی زخمی بھی ہوئے تو فوراً علاقے میں قرآن مچی ہوئی ہے اور لوگ جمع ہو گئے اردگر ابھی ایمولیس بھی پہنچی ہوئی ہے زخمی کو لے کے جانے کے لیے اس کے فوراً بعد ون فائپی کال پر پولیس کی مدد کے لیے ابراہیم ہیدری تھانہ کی پولیس بھی یہاں آ کے پہنچی ہوئی ہے تو کافی زخمی ہے یہاں پر تقریباً چار سے پانچ ایمولیس ہے اور اس کے پولیس بھی گاڑی کافی نفری موجود ہے سچو تانہ ابراہیم ہیدری انیچ اللہ مروت نے فوراً اس کی کاروائی کے لیے پولیس بھیج دیئے تو آئے سنتے ہیں صورتحال کیا ہے ان کے جو متاثرہ فیملیز ہیں جو عورت ہیں فاطمہ کی زبانی سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں جا میں ہم ازید بلزار اتار کے سامنے میں رہتی ہوں میرا نام فاطمہ ہے میرے بیٹی کی شادی ہے آج نکاح ہے میری بیٹی کی شادی نہیں ہے نکاح ہے تو رات کو مہندی آرہی تھی رات کو بھی جو ہے نا ان لوگوں نے حملہ کرنا چاہتے ہیں کیا جو زانی ہے سنتی ہے شکل دیکھے پہچانوں کی ساب ہی در ہی رہنے والے ہمارے علاقے میں رہنے والے ہی در آگے سنتی ہے تو جو ہے نا فیر رات کو چلے گا فیر ابھی صبح فیر جو ہے نا ہمارے گر میں آنا چاہتے ہیں تو ہم نے منع کیا اس نے جا کے بتا نہیں ادھر کیا بولا اچھانک جو ہے نا ہمارے گر سے سونا پہلے پہلے تو بچوں کو مارا سنتی چاہتے ہیں سنتی چاہتے ہیں سنتی چاہتے ہیں میرے دیوار تھی اور میرے بیٹا تھا چودہ سال کا ہنیف نے ہنیف سے ہوا پہلا شروع میں اس کو دھکا مارا شروع میں اس کو دھکا مارا اس نے آ کے میرے کو بولا میں نے بولا کیا ہو گیا بیٹا بولے سنتی لوگ ایسا حملہ کر رہے ہیں میں اندر کی بھاگ کے آئے تو ادھر مارا ماری شروع اندر آکے اندر آکے کسی کا سونا لے لیا کسی کا پرس لے لیا کسی کا موبائل لے لیا پتہ نہیں کیا 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 اور سب کو مارا سب کو مارا ہم نے اپنا جان بچائے نہ ہم نے سونا بچائے نہ میسا بچائے آسا ہم نے بولا سب کچھ لے جاؤ صرف ہمارے بچوں کو چھوڑا مگر کسی کو نہیں چھوڑا انہام سے میں مدد مانگتی ہوں ہم ادھر حفاظت میں نہیں ہیں ہم بنگالیوں کے اوپر بہت 반� uninter là یہ سندھی لوگ ابراہیم حیدری تھانے والے بند انہام جام کھر بہت ظلم کرتے ہیں اور آج بھی ظلم کیا ابراہیم حیدری تھانے آیا آنے کے بعد بھی ان کے سامنے بھی ان کے ہاتھ میں حسلہ تھا ان کے ہاتھ میں حسلہ تھا لیکن ان کو دکھارا تھا Umار کھر ہلے دکھو دن منابrasہ thoda گھر ہلے ماند مار پھولیس والے ہلے رکھو گھا جاؤ 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 ابراہم حدری تھانے والے کو جو ایفیروزانی سندھیوں نے جمہ گوڑ کے سندھیوں نے خرید لیا ہے بنگالیوں کو ساد نہیں دے تھا سندھی لوگ سارا ماں دیکھو یہ دنڈ کوڑا مار کے وہ دیکھ دنڈ اتنا موٹا دنڈ کوڑا میری بیٹی کو مارا میری بچوں کو مارا میری بچوں کو مارا میری ند کو مارا دنڈ لیلے کے دنڈ کوڑا مارا ہم اپنے اپنے کام میں مسروف تھے میری بیٹی کا سونا لے گیا میری ند کا سونا لے گیا میری دیورانی کا بھی سونا لے گیا کتنا لے گیا مجھے نہیں پتا میرا بیٹی کو اتنا مارتا ہے اوہینس کو اتنا مارتا مارتا ہے بین نکلا بین نکلا کا بین اور بولی کا بات مارا ہوا شادی کا نیکہ کیلئے زمان کا دین سندھی لوگ نے سندھی لوگ نے زخم ہے کی آپ کی ہے دیکھو بھائی دیکھو بھائی چلو بھائی 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 چلو چلو بھائی اور یہاں ہوتا ہے